اسلام علیکم ویرز امید ہے کہریت سے ہوں گے آج ہم 12 کلاس کمپیٹو سائنس کے یونٹ نمبر 11 میں جو کہ ڈیسیئن سٹرکچر کا چپٹر ہے اس کی ایکسرسائز کا پویسٹن نمبر 7 سال کرنے جو آ رہے ہیں اس لئے ویڈیو میں این تک مائز آت رہیے گا وہ حل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو آ سکے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا اور بیل آئیکن کو پرس کی جائے گا تاکہ ہماری آنے والی ہائر نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اس میں آپ کو سی لینگویج کے بھی تمام لیکچر جو ہیں وہ مل جائیں گے ہماری لسٹ سی لینگویج پروگرامز کے اندر تمام پروگرامز ہیں سی لینگویج کے اور اس کے لیوہ تمام لیکچرز جو ہیں وہ سی لینگویج پروگرامز بلے اس کے اندر موجود ہیں آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں نمبر سیون کا پہلا پارٹ جی اسم بھی دیکھ سکتے ہیں وہ چند سے پہلا پارٹ جی یا وہ چند سے پہلا پیش بھی جو ہے وہ پارٹ 2 ہے ایکسپریشن اس کے بتانے ہے پارٹ 3 میں ہم نے اسائنمنٹ سچیٹمنٹ کے طرح ان کو ہم نے ورڈ پرابلم کو لکھے کسی لینگویج میں کس طریقے سے لکھا جاتا ہے نمبر سیون کا پہلا پارٹ جی کیا یوم کر لیا اس قویسنا میں کہ x کی ویلیو 10.0 اور Y کی ویلیو جو ہے وہ 15.0 ہے تو بچاردہ ویلیوز تو اس میں پہلا ایکسپریشن ہم لیتے ہیں جی X is not equal to Y write up X جو ہے وہ 10 ہے Y 15 ہے تو obviously یہ condition ہماری true ہوگی تو ہمارا آنسر جو ہے وہ 1 آجائے گا 1 کیوں آئے گا کیونکہ اس نے question میں hint دیا ہے کہ true کے لیے 1 use کرنا ہے false کے لیے 0 use کرنا ایکسپریشن ہے جی X less than ہے X کے لیے 10 10 سے چھوٹا تو نہیں ہو سکتا اس لیے اس کا آنسر جو ہے وہ false آجائے گا 0 آجائے گا next expression ہے X greater equal to Y minus X یعنی Y کی value 15 تھی minus 10 اور وہ کتنا ہو گیا 5 تو X جو ہے وہ بڑا ہے یا برابر ہے 5 کے تو یہ بھی true ہو گیا اس لیے اس کا بھی 1 آئے گا آنسر next expression ہے جی X is equal to اب یہاں double equal ہے تو اس کا مطلب ہے یہ comparison ہو رہا ہے X is equal to Y plus X minus Y تو Y 15 ہے plus 10 25 ہو گیا اور minus Y جو ہے یعنی minus 15 کتنا رہ گیا 10 10 is equal to 10 یہ بھی ہماری condition true ہو گئی تو اس کا آنسر بچو ہے وہ 1 آجائے گا part 2 ہے question number 7 کا write an expression to test each of the following relationship یعنی پہلا relationship کیا ہے age is from 18 to 15 اور اس نے کہا کہ جو bold face word represent variable names یعنی ہر expression کے اندر جو bold اور italic لکھا ہو ہے that is used as a variable تو اس میں age ہے تو age جو ہے 18 سے لے کے 25 کا درمین ہونی چاہیے تو ہم کیا اس کے لئے expression use کریں گے age greater equal to 18 and and operator use کریں گے اور age less equal to 25 اور یہ ہماری output کی expression ہو جائے گی کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے لکھنا ہے اس کا expression ایسے بنے گا number 2 ہے جی temperature is less than 40.0 and greater than 25.0 تو اس کے لئے کیا بنے گا temperature greater than 25.0 and temperature less than 40 اور next ہے جی air is divisible by 4 اس کے لئے ہم کیا کریں گے air کا جو ہے وہ variable لیں گے اور اس کے ساتھ ہم percentage کا sign لگائیں گے جو کہ میں remainder دیتا ہے mod اس کا نام ہے اور اس کو force سے جو ہے وہ mod لیں گے is equal to zero next ہے speed is not greater than 80 یعنی speed کا جو variable ہے وہ 80 سے greater than نہ ہو تو ہم کیا لگائیں گے speed greater than 80 کے باہر ہم not کا sign لگا دیں گے y is greater than x and less than z کہ y جو ہے وہ x سے greater ہو لیکن z سے جو ہے وہ less ہو اس کے لئے کیا ہوگا y greater than x and y less than z y is either equal to 6 not not greater than 3 یعنی w جو ہے وہ is equal to 6 so either لکھا ہو ہے تو اس کے لئے ہم اور لگائیں گے اور 3 کے equal نہ ہو یعنی دونوں میں سے کوئی سی ایک condition پوری ہو جائے اس کے لئے ہم اور کوئی محضور کیاوڑی ایک عشید کرتے ہیں next question as a right assignment statement for the following پہلا ہے assign a value of 1 to the variable test if k is in the range of minus m through plus m inclusive یعنی یعنی یہ بھی include ہوں گے plus m اور minus m otherwise assign a value of 0 تو ہم اس پر کیا کریں کہ k variable ہے if k equal ہو minus mk and k less equal ہو plus mk کیا کرے وہ test کو 1 دے دے else test کو 0 دے دے یہ ہی اس نے یہاں پر بتایا تھا second one کیا ہے sign a value of 1 to variable lower case if ch is a lower case letter otherwise sign a value of 0 یعنی ہم نے اس کو بتانا ہے کہ اس variable کو ہم نے lower case کا variable لیں گے اس کو one tab sign کرنا ہے جو جو کریکٹر lower case ہوگا اگر وہ اپر case میں ہم نے enter کر دیا ہے تو اس کو ہم نے 0 sign کر دینا ہے اس کے لیے ہم کیا لکھیں گے جی اس کریکٹر جو ہے وہ greater equal ہو 97 کیونکہ lower case جو ریٹر ہیں وہ 97 سے start ہوتے ہیں اور اسی طرح سے یہ اس کی کوڈ بسیکل ہوتا ہے اور end ch less equal to 122 اور z ہے اس کی value 122 ہوتی ہے تو ہم نے 97 سے اور 122 تک condition لگا دی اگر یہ ان میں سے کوئی بھی اس کی کوڈ ہوگا تو ہم اس کو lower case دے دیں گے otherwise جو ہے otherwise lower case کو جو ہے وہ zero assign کر دیں گے اسی طرح سے last اس کا کیا ہے جی assign a value of one to the variable divisor if m is a divisor of n otherwise assign the value of zero کہ if m جو ہے وہ mod n is equal to zero کہ m کو اگر ہم n سے mod لیتے ہیں اور remainder ہمارے پاس zero بچتا ہے تو divisor کو 1 دے دیں else divisor کو 0 دے دیں ہمارا آج کا question امید پسند آیا ہوگا پسند آیا تو like کریں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا question ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو وہ بھی آپ میں comment میں بتا سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا solution provide کریں next video تک اللہ حافظ